بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید دے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی یونیک سی مرچ پکوڑے کی ریسپی لائی ہوں یقیناً آج سے پہلے آپ نے یہ ریسپی نہیں کھائی ہوگی میرے کہنے سے ایک بات ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ بنتے بہت مزیدار سے بہت زبدہ سی ریسپی اور افتار سپیشل میں تو آپ کی افتاری ہو جائے گی کچھ سپیشل جب آپ یہ بنائیں گے مرچ والے پکوڑے تو پیچھلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے یہ ہری مرچ لیا اچھا ہے ہری مرچ ہم نے لمبی والی لیے اس طرح کی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے کرنی ہے فیلنگ فیلنگ کے حساب سے ہم نے یہ کی مرچ بڑی والی لیے تو اس کو اچھا سا ہم نے جو اے واش کر لیا ہے اب واش کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے لگانا ہے کٹ اور اس کے جو بیچ ہے نا اندر سے ہم نے وہ نکال دینا ہے یہ مرزی اگر آپ چاہیں تو اس میں رہنے تھے بیچ لیکن میں فیلنگ بیس میں سے نکال رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم بیچ میں سے اس کے کٹ لگائیں گے اور مرچوں کے جو بیچ ہے نا ہم نے وہ نکال دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے ویسے تو یہ مرچ تیز نہیں ہوتی لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی ایک عادی مرچ تیز ہوتی ہے تو اس سے تیزی ختم ہو جاتی ہے اور اتنے مازدار ہی بنتے ہیں لیکن جانے کے بچے بھی شوق سے کھا لیں گے اور بالکل بھی سپائس ہی نہیں ہوں گے اور کھانے میں تو بہت زبدست ہوں گے اس کو کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کسی بھی طرح کھائیں بہت زبدست سے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ہری مرچیں ہم نے ریڈی کر لیے تو ہری مرچیں ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہیں یہ ساری اس میں سے کٹ لگا کے ہم نے بیج نکال لیے اب اس کے ہم نے تیار کرنا ہے فیلنگ اب فیلنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے دو عدد یہاں پر آلو لیا آلو ہمارے بوائل ہیں اس کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے چلکہ ہم نے اس کو اتار دیا اب فوق کی مدد سے اس کو باریک سا ہم نے اس کو جو ہے اس کو اچھا سا ہم نے بلکل بھی موٹا سا نہ رہے اچھا سا باریک سا ہم نے اس کو فوق کی مدد سے کر لیں گے آرام سے ہو جائے گا کیونکہ آلو ہمارے بوائل ہیں تو دو عدد ہم نے آلو لیا ہے دو عدد آلو کو اچھا سا ہم نے میش کر لیا دیکھیں آپ کو جس چیز سے ہیزی لگیا آپ اسی ساپ سے کر سکتے ہیں میں نے ابھی فوق سے کر لیا فوق سے بھی آرام سے ہو گیا بس یہ آلو ہمارے ریڈی ہیں اچھا سا ہم نے میش کر لیا دو عدد آلو لیے تھے بوائل اب اس میں تھوڑے سے مسالے جائیں گے تھوڑے سے مسالے میں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے پی سی وی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے نمک نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کا امیہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہم آپ کو نمک اور مرچ بتا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ ہے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے چارٹ مسالہ اب اس میں شامل کریں گے ہرہ دھنیا فریش بلکل کٹا ہو اس کو بارک بارک سے ہم نے کٹ کر لیا اب ان سب چیزوں کو ہم نے آرام سے ملا لینا ہے بس یہ دیکھیں ہماری فیلنگ تیار ہوگی کتی سمپل سی ہے اور اس کو آپ بنا کے فیلنگ کر کے رکھ لیں آپ اس کو جو ہے جو ہے ہم نے کیا کرنا آرام سے اس طرح ہاتھ سے ہم نے اس طرح ہم نے ایک ایک مرچ اٹھانا اس میں ہم نے بھڑتے جانے تو یہ جب فیلنگ کر کے جب ہم اس کو جو ہے پکوڑے دنائیں گے مرچ کے تو کھانے میں ہم یہ کی جانے بہت مزیگی لگتے ہیں کہ جب افتاری میں سب تقریباً جو ہے بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے اس طرح ہم نے فیلنگ کر لی اسی طرح ہم دوسری تو یہ دیکھیں ساری فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں مرچے ہماری ہو چکی ہیں دن اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے لے لینا ہے بیسن ٹھیک ہے بیسن لے لیا ہے بیسن میں ہم شامل کریں گے نمک ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے پی سی وی لال مرچ تو بس یہ نمک چلا گیا مرچ بھی چلی گئی اب اس کو اچھا سا ہم نے ملا کے پانی سے اچھا سا بیٹر جیسے کی ہوتا ہے نہ بہت تھک کرنا ہے نہ ہی بہت پتلا سا کرنا ہے اس کو ہم نے پانی سے اچھا سا بیٹر ایک تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پانی ریل کے ہم نے اچھا سا ایک اسموز سا بلکل بھی لمس نہ رہے ہیں بہت اچھا سا ہم نے اس کو جو ہے پھیٹ لینا ہے اس طرح چمچ سے اور اچھا سا ہمارا یہ بیٹر جو ہے تقریبا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا فوٹس کلر یہ اپشنل ہے فوٹس کلر سے یہ کلر تھوڑا سا اچھا آجے گا تو تھوڑا سا ہم نے فوٹس کلر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کر دیا یہ بھی شامل کر گیا اچھا سا اس کو ہم نے ملا لینا ہے تو بس یہ جو بیٹر جو ہے ہمارا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو بس یہ بھی ڈان ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تو بس یہ سب جو ہے بیٹر بھی ریڈی ہے ہری مرچ بھی ریڈی ہے اب ایک ایک مرچ ہم اٹھائیں گے اس میں ہم کریں گے ڈپ اور کریں گے فرائی ہے نا مزیدار مرچ کے پکورے کتنی زبادست سا اس کی جو فیلنگ ہے وہ تو بہت بہت مزیدار سی اور چٹ پٹی سی ہم نے فیلنگ تیار کریے بس اس میں ہم نے ڈپ کرتے جانا ہے اور آئل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا آئل ہمارا بہت اچھا سا گرم ہو چکا ہے تو اچھے ہم نے سب طرف سے کوٹنگ کر لیا تو یہ دیکھیں آرام سے بہت اتیاز سے ہم نے یہ کام کرنا اس طرح اس طرح اس میں چار آجیں گی اس میں بیٹر میں بیسنگ بیٹر لیا اس میں ڈپ کر نا اور اس میں ڈالتی جانا ہے تو یہ میرچ ہم نے ڈال دی ہیں میرچ بڑی بڑی ہیں لہذا ہم نے تین ہم میرچ پکوڑ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے باقی جو رہ گئی اس طرح ہم نے فرائی کر لینا بہت مزیگی ہوتی ہوتی ہماری میرچ کے پکوڑ ہو چکے ہیں ریڈی بہت مزی دار سے یہ کس مو پانی ایک ہم آپ کٹ کر دیکھ دیکھ اوپر سے کرسپی اور اندہ سے ایک دم سوفٹ بہت مزیدار سے بنتے اور ایک دم جونیک ریسی پکوڑ کی آج سے پہلے آپ پہلے بہت زم ہے اللہ حافظ ہم اندے ہم نگ کرس اردو پس رہا ریسی کرس 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 ریسی کرس کرس موسیقی